ساڑھے چار لاکھ بیروزگاروں کے لیے راحت کے خبر سامنے آئی ہے بڑی خبر اس وقت کی بتا رہے ہیں انسی ٹی ای نے ادھیا پک بھرتی کے لیے چودہ اکٹوبر کو جاری کی بجٹ دی سوچنا ریٹ 2021 بھرتی میں لیول ون میں کورٹ نے بی ایڈ دھاریوں کو بھی پرکشا دینے کا موقع دیا تھا گجٹ نوٹیفیکشن کے دوارہ انسی ٹی ای نے اس پشت کیا ہے اگر کسی ای بیارتی نے تین ورشیاں انٹیگریٹڈ بی ایڈ ایم ایڈ یوگیتہ کر رکھی ہے حاصل تو اسے لیول ون میں ادھیا پک کی نیوکتی ہے تو ویچار کیا جائے گا وشرتے نیوکتہ ادھیا پک کو دو ورش کے اندر ہی پرارمبک شاستر میں چھ مہاں کا بریج کورس کرنا ہوگا لالیت ہمارے سہیوگی جاتا جانکارک سا جھوڑ رہا ہے لالیتہ جو یہ باتیں کہ یہ کیا کچھ مہتپونہ اور کتنی بڑی رہات ان لوگوں کے لیانے سے جو لگتار اس کے امید لگائے بیٹھے تھے بلکل آپ کو بتا دیں کہ انسی ٹی کا جو گجٹ نوٹیفیکشن جاری ہوا ہے وہ کہیں نہ کہیں پردیش کے قریب ساڑے چار لاکھ جو بی ایسی ٹی دھاری بیروٹسار ہیں ان کے لیے ایک راہت بڑی خبر ہے کیونکہ پچھلے چھے دن سے جیپور کے شہید اس مارک پر وہ دھرنا دے رہے ہیں جو گجٹ نوٹیفیکشن جاری کیا گیا ہے اس میں یہ صاف کر دیا گیا ہے کہ لیول بن میں یعنی کہ تکشہ ایک سے پانچ بھی تک پڑھانے کے لیے وہ ہی بی ایڑ دھاری ابھیرٹیوں کو شامل کیا جائے جنہوں نے تین سال کا بی ایڑ ایم ایڈ کورس کیا ہو اس کے ساتھ ہی دو سال کے اندر جب ان کی کورس پوری کی گئی ہو یعنی کہ تین برچے انٹیگریڈیڈ بی ایڈ ایم ایڈ کی یوگیتہ رکھنے کے ساتھ ہی دو سال کے اندر انہوں نے یدی چھے ماہ کا بریج کورس کیا ہے یعنی سکشہ ساستری کا بریج کورس کر لیا ہے تو ایسے میں ان کو لیول ون میں شامل کرنے پر ویچار کیا جا سکتا ہے ایسے میں 26 اکٹوبر کو جو ہائی کورس میں سنوائی ہونے والی ہے تھوڑا سا اگر پیچھے کی بات کریں شکریہ علالی تمام جانکاری کے لیے موسیقی